تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم ذہن و دل کا کن ستاں ہو رہا ہے اس سنم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شہنرشین پر تشریف فرما صدر جلسہ محسین مرکوڑا و بانی مدرسہ دارلون و مانیہ للمومنات جناب حضرت مرلہ محفوظ ریمان فاروقی صاحب میرے بھائی امتیاز جلیل صاحب رکھنے اسمبلی اورنگباد جناب سید مہین صاحب ڈاکٹر غفار خادری صاحب انجم انامدار صاحب جو مہراشترہ کے منلس اتحاد المسلمین کے گور کمیٹی کے راکین ہیں اور پربھنی کے منلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب زاکر صاحب علماء اکرام ذمہ داران پربھنی میرے نوجوان ساتھیوں میں سب سے پہلے محفوظ ریمان صاحب فاروقی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس عزیم الشان دارالوم نمانیہ للمومنات کے اجازت عام میں شرکت کی دعوت دی اور میں ساتھی ساتھ مولانا کو اور ان کے تمام اس مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مدرسہ برسوں سے کامیابی سے چل رہا ہے اور ظاہر ہے اگر یہ کامیابی سے چل رہا ہے تو اس میں یہاں کے ذمہ داران اور شہر پربھنی کے تمام لوگوں کا تعاون حاصل ہے میں کیونکہ یہ ایک مدرسے کا اجلاس عام ہے میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں تھیروں گا صرف چند باتیں کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم ایک لازوال دولت ہے یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے علم ایک لازوال دولت ہے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور اگر انسان کو دین اور دنیا میں ایک تاج اگر پہننا ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر جو علم نہیں جانتا وہ خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا وہ علم کی ہی فضیلت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت دی گئی اور آپ کو مسجد ملائکہ خرار دیا گیا خرانِ کریم میں ہم کوئی بتایا گیا کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اور یاد رکھئے کہ علم ایک نور ہے اور جہالیت ایک ظلمت ہے علم کی نور کی وجہ سے زمانے کی جہالیت زمانے کے اندھیرے یہ تمام چھٹ جاتی ہے اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم حاصل کرنے کے بعد خابل ہوتے ہیں انہی لوگوں کو زندگی میں منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتے ہیں منزل مقصود ان کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دے شریف میں کہ جو شخص جو لڑکا یا لڑکی علم حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے لئے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے جو لوگ علم حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں حدیث شریف میں آیا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مخلوق زمین اور آسمان میں سمندر کی مچلیاں اس زمین پر رنگنے والے یہ چونٹیاں یہ تمام علم حاصل کرنے والوں کے لئے دعا کرتی ہیں اور جو لوگ علم حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں چاہے وہ طلبہ اور طالبات ہی کیوں نہ ہو ملائکہ ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بھیچا دیتے ہیں اس لئے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لئے راستے پر نکلا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو علم کی بہت بڑی اہمیت ہے فضیلت ہے دین اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غرم مطالع کریں گے بلکہ اگر ہم تاریخ اسلام کا علماء اکرام کے بصورت افروز خطابات کو یاد کریں گے تو ہم کو کیا بتلایا گیا ہم کو یہ بتلایا گیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو کہ انبیاء کے وارثین کون ہیں انبیاء کے وارثین علماء ہیں اور ہم کو یہ بھی بتایا گیا حدیش شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے برابر مقام وہ نہیں ہے مگر علم کے تبارس علماء اکرام نے بتایا کہ انبیاء اپنی وراثت میں کوئی دینار دولت چھوڑ کر نہیں گئے وہ علم چھوڑ کر گئے اور احیاء علم الدین میں امام غزا علی رحمت اللہ علیہ نے حدیش شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو لوگ صرف اس لئے علم سیکھتے ہیں تو دوسروں کو علم سکھائیں گے ان کو ستر صدیخوں کے برابر عجر اور ثواب دیا جائے گا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے کیا فرما رہا ہے کہ آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کی اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرما رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دنیا طلب کرو بلکہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنے علم کو حاصل کریں اور اس علم اضافہ اللہ ہم سے کرائے تاکہ ہم دین اور دنیا میں سر پر ہو سکیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیامت کے دن علماؤں کا خون شہداؤں کے خون سے زیادہ وزن اور بھاری ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو پسے پردہ بیٹھ کر سنے والی میرے زدہ اور ماں اور بہنوں مجھے یہاں پر حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جب ایسے چار خسم کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے اور عذاب کے جنت کے دروازے پر جب ان کو لائے جائے تو یہ چار لوگ خسم کے لوگ ایک دوسرے سے بحث کریں گے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں ایک عالم باعمل ہوگا دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کو ادا کیا اور صحیح طریقے سے ادا کیا جو دین جس بات کا مطالبہ کرتا ہے اور حج کے دوران میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا فساد نہیں کیا دوسرے وہ لوگ جو ایک تاجر ہے جس نے حلال کی کمائی کمائی اور اس کمائی کے ذریعے اس نے خیر کے کام میں اس کو استعمال کیا چہتہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگئے ایسے چار خسم کے لوگوں میں جب بحث ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت جبریل عمین کو بھیجیں گے اور حضرت جبریل امی شہید سے سوال کریں گے کہ بتا تُو نے شہادت یا پھر اپنی جان کیوں دی تو وہ شہید بکار کر کہے گا کہ میں نے حق کی سربلندی کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کو خربان کیا اس لئے سب سے پہلے مجھے جنت پہ جانا چاہیے جبریل امی اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تُو نے یہ کہاں سے سنا تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے کسی ایک عالم کی زبان سے یہ ارشاد سنا تو پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ بتا جس کی زبان سے تُو نے یہ بات سنی وہ تمہارے استاد ہو یا نہیں ہوئے وہ کہے گا کہ ہاں بے شک میں نے ان کی زبان سے سنا اور یہ جذبہ شہادت میرے دل میں پیدا ہوا پھر ویسے ہی اس ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے دولت کو حاصل کیا حلال ذریعے سے پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا جنہوں نے حج کو ادا کیا کہ بتاؤ تُو نے کہاں سے سنا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک عالم کی زبان سے بات سنی اور جب جبریل کہیں گے کہ چلو فیصلہ ہو چکا ہے ایک عالم سب سے پہلے جنت میں جائے گا تو عالم ککار کر کہے گا کہ نہیں نہیں جب تک یہ پیسو جو کماتا تھا حلال ذریعے سے تاجر اگر یہ میری اس وقت مدد نہیں کرتا تو میں عالم نہیں بن سکتا تھا تو فیصلہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کو جنت پہ جانے دیا جائے جس نے اس عالم کو تیار کیا تھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان مدرسوں کو مضبوط کریں یہ ہمارے مدرسے ہیں اور یہ مدرسے کوئی جائشتگردی کا تعلیم نہیں دیتے یہ مدرسے لوگوں کو انسان بناتے ہیں اور ہمارا دین ہمارے علماء یہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے انسان بنو جو اچھا انسان بنے گا یقین انو اچھا انسان بنے گا اور یہ ہندوستان میں جتنے ہمارے مدرسے ہیں میں ہمارے بڑے بڑے جو لوگ اخبارات میں بیان دیتے ہیں جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں سنکرز ہیں جو اپنے آپ کو دہشتگردی کے ایکسپارٹ سمجھتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں بلکہ میں ان کو چالنج کر رہا ہوں کہ اندوستان میں جتنے مدرسے ہیں آپ بغیر بولیے ان مدرسوں میں آئیے آ کر دیکھئے کہ کیا یہاں پر بچے اور بچیوں کو دہشتگردی کی تعلیم دی جاری ہے یا حب الوطنی کی تعلیم دی جاری ہے ہمارے مدرسوں میں ہمیشہ جہاں پر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تاکہ یہ مومن بنے تاکہ یہ اچھے انسان بنے تاکہ ہندوستان کو مضبوط کر سکیں آج زمانہ یہ چھوٹا پروپگنڈا کر رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے نہیں یاد رکھو یہاں پر ہمیشہ سے توحید کی تعلیم دی گئی یہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکایا گیا تاکہ یہ لوگ اچھے انسان بن سکیں تاکہ معاشرے میں ایک معاشرہ سالے معاشرہ تشکیل دیا جا سکے تاکہ لوگوں کے گھروں سے غربت اور افلاس کا قاتمہ ہو تاکہ ہندوستان میں امن اور مضبوط ہو یہ کام برسوں سے یہاں پر کیا جا رہا ہے لوگ نہیں جانتے اندوستان کی تاریخ کو سن ستاون کی جنگ آزادی کس نے شروع کی تھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا خطوہ یہ خاکی چڑی پہننے والے جو آج خاکی پینٹ پین رہے ہیں انہوں نے خطوہ نہیں دیا تھا سن ستاون کی جنگ آزادی یہی مدرسوں کے وہ مجاہدین وہ علماء اکرام وہ محدثین وہ فقیو نے دیا اور کیا کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ جہاد کا فتوہ ہے اور اس جہاد کے فتوے کی سیائی سوکنے سے پہلے ہمارے موزز علماء اکرام نے اپنی جانوں کو خربان کیا انگریزوں کے خلاف آج اس ملک و آزاد جہاں پر سب نے کیا مگر تاریخ گواہ ہے کہ سن ستاون کی جنگ آزادی انہی مدرسوں کے مجاہدین اور علماء اکرام کی آواز پر شروع کی گئی تھی مگر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں تو کبھی آئی ایس آئی کبھی فلان کبھی یہ اب ایک لیٹس چل رہا ہے کہ آئیسس کا نام دیا جاتا ہے سارے دنیا کے علماء اکرام چاہے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو ایک ہو کر انہوں نے کہے دیا کہ آئیسس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دائش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو جہادی کہنا بھی جہاد کے نام پر ایک غلطی ہے یہ نہ جہاد ہے نہ یہ جہادی ہے بلکہ تمام کے تاوام شیعاتین ہیں یہ حضرت شیطان کی لطفے سے پیدا ہونے والوں کا نام دائش ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم زمانے کو بولتے بولتے تھک جا رہے ہیں مگر ہر بار ہم سے سوال کیا جاتا ہے میں آج ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کو آزاد ہوئے ستر سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا اور ستر سال کے بعد بھی جہاں پر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ چھ سات مسلے آ چکی ہیں اس کے باوجود بھی اگر مجھے اپنی وفاداری کا سٹیفیکٹ اگر لینا پڑے گا مجھے اگر آپ میری وفاداریوں پر شک کریں گے تو بتائیے کیا یہ ظلم نہیں ہے اور جو لوگ ہم سے وفاداری کا سٹیفیکٹ پوچھ رہے ہیں میں ان لوگوں کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم سمجھتا ہوں یہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں بلکہ میں اگر کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا یہ تو نمرود اور فراؤن کے جانشنگ ہیں جو آج ملک کی آزادی میں جنہوں نے اپنا خون پسینہ پہایا آج انہی کی نسلوں سے آپ وفاداری کا سٹیفیکٹ پوچھ رہے ہیں ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا بہرال میرے عزیز دوستو اور خزرگو یہ ان مدرسوں کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہیں اور فقہ کی مشہور کتاب خدایہ کے اگر میں غلط نہ کہوں علمائیں کی علماؤں کی محفل میں اس کے جلد اول میں ایک شروع میں حدیث شریف لکھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم سے زندہ ہوتے ہیں کبھی نہیں مرتے ہیں جو لوگ علم سے زندہ ہوتے ہیں کبھی نہیں مرتے ہیں آج کئی سو سال گزر گئے امام آزم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا امام شافعی ہمارے درمیان میں نہیں ہے امام احمد بن حنبل ہمارے درمیان میں نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ لے ہمارے درمیان میں نہیں ہے جن کے امام دار الحجرت کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل آج یہ تمام ہمارے درمیان میں نہیں ہے مگر یہ آج زندہ کیوں ہے اپنے علم کی وجہ سے زندہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے مدر سے ہیں ہندوستان برے سغیر میں وہاں پر امام آزم ابو حنیفہ کا جو فق ہے حنفی فق اس کو پڑھایا جاتا ہے وہ ہدایہ کی حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے کبھی نہیں مرتا یہاں پر مجھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے کے وہ تاریخی الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کتاب اور خلم کو رکھتے جب آپ ضعیفی میں آگئے تو آپ کے ساتھ رہے والوں نے آپ سے سوال کیا کہ امام بن حنبل آپ یہ کتاب اور خلم اپنے ساتھ کیوں رکھتے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے نے ایک تاریخی جواب دیا اور کیا کہا آپ نے کہا کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ اگر میں کسی کی زبان سے کوئی اچھی بات سن لیتا ہوں جس میں حکمت ہے تو میں ضرور اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہوں چاہے وہ الفاظ اگر چھوٹے بچے کی زبان سے کیوں نہ آدھا ہوں اور میں یہ عمل اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ میں خبر میں جا کر نہیں سو جاؤں گا اور اسی لئے آپ اور ہم تمام زندگی کی تعلیم علم یہ نہیں ہے کہ کوئی یونیسٹی سے پڑھ کر نکل گیا کوئی مدرسے سے پڑھ کر نکل گیا بلکہ یاد رکھئے زندگی خود ایک بہت بڑی یونیسٹی ہے اور ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے جہاں اچھائی ہوگی ہم اس کو لیں گے سمجھیں گے جہاں برائی ہوگی ہم اس کو غوکیں گے برائی کا خاتمہ کریں گے اور اگر ہم یہ تمام عمل کو چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ نہیں میں نے سب کچھ سیکھ لیا یاد رکھئے جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ سیکھ لیا سبل میرے میرے پاس ہے اس سے بڑا غرور اور تکفر کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا اسی لیے علم کو اگر حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اخلاص کو اختیار کرے ہیومیلیٹی کو اختیار کرے ہمبلنس رہے اور ہمیشہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر جو علم حاصل کرے گا وہی علم اس کے سینوں میں رہے گا جو غرور اور تکفر کرے گا اس کے پاس کوئی علم رہنے والا نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس مدرسے سے دلو اور طالبات جو علم حاصل کر رہے ہیں یقیناً وہ نکل کر زمانے کے اور معاشرے کی برائیوں کا قاتمہ کریں گے ایک سالِ معاشرے کو تشکیل دیں گے یقیناً اس میں مولانا محفوظ رحمان صاحب کی برسوں سے محنت اور جستجو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو کام آپ نے یہاں پر شروع کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مدرسے کو جو مشکلات ہیں اللہ اس میں آسانی پیدا کرے یہ مدرسہ اور مضبوط بنے یہ مدرسہ جو آج یہاں پر معانا نے مجھے بتایا کہ اس میں ایک آئی آئی ٹی کا ایک سیڈ فنڈ الفلا انٹرنیشنل اسلامک سکول بھی یہاں پر چل رہا ہے الحمدللہ یعنی دونوں دینی اور دوسرے علم بھی یہاں پر سکایا جا رہا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں مولانا کو اور ساتھی ساتھ آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے کیونکہ یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے اجلاس عام ہے میں انشاءاللہ تعالی میں خریب میں کوشش کروں گا کہ رمضان سے پہلے یہاں پر ایک جلس عام ہو ہوا جنہت ہوا رفعات ہوا هدایت ہوا سبیل اسعاد ہوا درہ امار موسیقی